مقبوضہ جمہو کشمیر میں صحافت اور صحافیوں کا دہرہ میار فروری میں ہوئے سفارتکاروں کے وفد کے دورے کے دوران ان کے سامنے ازادی صحافت کے جھوٹے دعوے پیش کیے گئے جبکہ در حقیقت پانچ اگس 2019 سے پرنٹ میڈیا عوامی جذبات کا نمائندہ نہیں دہا مقامی آبادی کے جانب سے مختلف ہر تال اور احتجاج کو اخبارات میں شائع بھی نہیں کیا جاتا سری نگر سے رزوان سلطان ریپورٹ کریں گے 20 ممالک سفارتکار جمہو کشمیر کے دورے پر آئے جہاں وہ ہننواز سیاسی لیڈران اور حکومتی عودے داروں سے ملاقی ہونے کے علاوہ لگ بگ پندرہ مختلف اخباروں کے مدیران و صحافیوں سے بھی ملے اس ملاقات میں حیران کن طور پر ان صحافیوں نے وفد سے کہا کہ کشمیر میں صحافت آزاد ہے اور صحافی آزادہ نطور کام کر رہے ہیں جبکہ تاجب کی بات ہے کہ صحافیوں نے اس وفد سے چوبیس گھنٹے بجلی اور سنو کٹر مشینوں کی مانگ کی دوسری طرف سے ان اخبارات کا اگر جائزہ لیا جائے تو پانچ اگس 2019 کے بعد یہ عوام بھی عواز کے بجائے اب حکومت کے محپتر بن گئے ہیں ان کے ہاتھ اب بندے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دباؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2019 میں 9 فروری اور 11 فروری کو سری نگر اور دیگر ازلا میں محمد افضل گروہ اور محمد مقبول بٹ کی برسیوں کے موقعوں پر مکمل ہرتال کی تھی اور ٹھیک اسی سال بھی ہوئی لیکن کشمی ٹائمز اور کشمی ریڈر کے علاوہ شاید ہی کسی اخبار پر یہ خبر صفح اول پر شائع ہوئی ہو بلکہ کچھ بڑے اخبارات نے خبر شائع کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا جبکہ بھارت کے کچھ ازاد اخبارات نے یہ خبر بھی شائع کی جب بھی سفارت کاروں کے کشمیر دورے کے دوران بڑھگام اور سری نگر میں ہرتال کی گئی لیکن وہاں بھی کشمی ٹائمز اور کشمی ریڈر کو چھوڑ کر کسی بھی اخبار نے شٹ ڈاؤن کی خبر شائع نہیں کی کشمیر میں گرتے صحافتی میار کی وجہ پانچ اکس 2019 کے بعد بڑھتا دباؤ بتایا جارہا ہے جون 2020 میں حکومت کی جنب سے میڈیا پالیسی متعارف کرائی گئی جس کے تحت سرکاری ادارے کسی بھی خبر کو ملک دشمن فرضی یا غیر اخلاقی قرار دے کر صحافیوں کے خلاف قانونی کاروائی کا اختیار رکھتے ہیں اس پالیسی کے تحت ان تنظیموں کو ریزٹریشن منصو خرنا سرکاری اشتہارات بند کرنا اور قانونی کاروائی کے اختیارات بھی اہدداروں کو ملے ہیں جبکہ اس پر کشمیر میں صحافیوں نے اسے صحافتی آواز دبانے کے مترادف قرار دے کر واپس لینے کی مانگ کی تھی یہی وجہ کہ کشمیر کے حالات اور سیاست پرابین اخبارات میں مزامین شائع نہیں ہوتے بلکہ زیادہ تر مزامین وہی شائع ہوتے ہیں جو تین سو ستر کی منصوکی کو صحیح قرار دیں گزشتہ سال نامور صحافیوں گوھر گلانے اور فوٹو جنرلسٹ مسرد زہرہ کے خلاف ان کی پیشورانہ ذمہ داریوں کی سزا میں انصدادی دہشتگردی جیسے قانون کے تحت مقدمات درج کیے گئے اسی طرح صدی کشمیریت کے مدیر عالی قاضی شبلی کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نامور جیل میں رکھا گیا جبکہ صحافی آصف سلطان بھی اگست 2018 سے انصدادی دہشتگردی جیسے قانون کے تحت مبینہ طور ملٹنٹو سے رابطے کے الزام میں جیل میں ہیں جبکہ کشمیر والا کے ایڈیٹر انچیف فہد شاہ پر کئی مقدمات درج ہیں سری نگر سے سیانائے کے لیے رزوان سلطان